اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مہترم ناظرینِ کرام دنیا میں ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب زندگی ہو مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کامیاب کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوری علی عمران میں فرمایا کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میرے بندوں ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے ہر نفس کو مرنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن تمہارے پورے پورے عمل کا تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا فَمَنْزُحْ زِيَانِ النَّارِ قیامت کے دن جس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچا لے وَإُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل کر دے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے فَقَدْ فَازَ وَحِی کامیاب ہے غور کریں ناظرینِ کرام اللہ رب العالمین حقیقی زندگی حقیقی کامیابی بتلا رہا ہے اوہ لوگو تم دنیا کی دولت کو دنیا کی رنگینیوں کو کامیابی کامیار سمجھتے ہو نہیں نہیں حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ تمہیں رب العالمین جہنم کی آگ سے بچا لے تم جہنم میں جانے سے بچ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ وَمَلْحَيَاةُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور میرے بندوں جس دنیا کی زندگی کے پیچھے تم آخرت کی کامیابی کو فراموش کر بیٹھے ہو وہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامانے دھوکا ہے دھوکا مہترم ناظرین اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور جنت میں داخل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے لیکن اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے جہنم تیار کی ہے تو جہنم میں داخل ہونے والے لوگ بھی تیار کیے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا او لوگو ہم نے بہت سارے جنات کو اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جو جہنم کا ایدھن بنیں گے جو جہنم میں داخل ہوں گے یہ کون لوگ ہوں گے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا جن کے پاس دل تو ہے دماغ تو ہے مگر وہ غور نہیں کرتے ان کے سامنے جب حق بات بیان کی جاتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ غور نہیں کرتے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وَلَهُمْ عَيُونُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے وَلَهُمْ عَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے پاس کان تو ہیں لیکن وہ حق بات کو سننے کی کبھی کوشش نہیں کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُولَائِكَ الْأَنعَامِ ایسے لوگ جن کے پاس دل ہو لیکن سمجھے نا آنکھیں ہو مگر دیکھے نا کان ہو مگر سنے نا ایسے لوگ تو جانور کی طرح ہیں اُولَائِكَ الْأَنعَامِ بَلْهُمْ عَدَلْ بلکی جانور سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں جانور سے بھی زیادہ بتر ہیں محترم ناظرینِ خرام آج ہم گفتگو کریں گے انہی لوگوں کے بارے میں ان عامال کے بارے میں جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں وہ کون سے عامال ہیں کتاب و سنت کے اندر جن کو بیان کیا گیا ہے اور جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں مقصد یہ ہے محترم ناظرین کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کریں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جہنمی لوگوں میں شامل نہ ہو بلکہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیں جہنم میں لے جانے والی سب سے پہلی چیز محترم ناظرین وہ ہے کفر کرنا کفر کرنے والا کافر انسان یہ جنت میں نہیں جا سکتا وہ جہنم ہی میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے او میرے بندو تم اس جہنم سے بچو اس دوزق کی آگ سے بچو جس کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے کافر کا ٹکانہ جہنم ہے قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے ابراہیم خلیل اللہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے پروردگار ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو اس مکہ شہر کو آمن والا شہر بنا دے اور اے اللہ ان میں سے جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر تو ان کو روزی عطا فرماؤ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ نے کیا جواب دیا ابراہیم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارائے اے میرے خلیل ابراہیم سن لو اے ابراہیم جو کفر کا راستہ پنائے گا جو کافر ہو جائے گا اس کو دنیا میں تو نعمتیں دیں گے دنیا کی دولت کا مزا تو چھکائیں گے فا امتتے اوہو خلیلہ دنیا میں تو اسے فائدہ پہنچائیں گے سم از ترہو الہ ادا بالناری و بیس المصیر لیکن اے ابراہیم تم کان کھول کر سن لو اللہ کا انکار کرنے والا رسول کا انکار کرنے والا کفر کا راستہ اپنانے والا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے اسے جہنم ہی میں جانا پڑے گا جو سب سے برا ٹھکانہ ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ سوری آل عمران کے اندر فرماتا ہے بے شک کافروں کی اولاد ان کے کام نہ آئے گی ان کا مال ان کے کام نہ آئے گا وہ جہنم کی ایدھن بنیں گے اللہ رب العالمین کیا وہ جہنم میں جائیں گے تو یہ پہلی چیز ہے مہترم ناظرین جو جہنم میں لے کے جانے والی ہے کفر کرنا اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنا دوسری چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹ لانا اللہ اور اس کے رسول کی تقزیب کرنا ان کو جھوٹا قرار دینا اللہ تبارک پتہ اللہ سورہ آراف کے اندر فرماتا ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تقزیب کر دی اور انہوں نے تکبر سے کام لیا انہوں نے ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لائے ہماری آیتوں کے آنے کے باوجود تکبر سے کام لیا غرور سے کام لیا اللہ فرماتا ہے لا تفتح لہم ابواب السماء ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے رحمتوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ولا یدخلون الجنتا اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے حتی یلی جل جمل فی سم الخیات یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ سما جائے ظاہر سی بات ہے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا جانا یہ امپوسیبل ہے یہ ناممکن ہے رب العالمین یہ پیغام دے رہا ہے اوہ میری آیتوں کو جھٹلانے والو اوہ میری آیتوں کی تقزیب کرنے والو تمہارا ٹھیک آنا جہنم ہے تم جنت میں نہیں جاؤگے وَكَذَلِكَ نَجْزِلْ مُجْرِمِينَ ہم ایسے مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں پھر فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ ہماری آیتوں کو جھٹلانے والوں کو جہنم کی اندر آگ کی چادریں پہنائی جائیں گی آگ کے بستر ہوں گے اور آگ کی چادریں ہوں گی لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش وَكَذَلِكَ نَجْزِلْ ظَالِمِينَ اور ایسے ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں محترم ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کی تقزیب کرنے والے کا انجام سورہ آراف کی ان دونوں آیتوں کی روشنے میں کیا ہوتا ہے جہنم کی طرف لے کر جانے والی تیسری چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں مسلم شریف کی روایت اور سوال کرتے ہیں مَلْمُ جِبَتَان اے اللہ کے نبی وہ کونسی دو چیزیں ہیں جو انسان کے اوپر جنت یا جہنم کو واجب کر دیتی ہیں آپ نے فرمایا مَن مَاتَ لَا يُشْرِقُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةِ جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے شرک نہ کرے وہ جنت میں چلا جائے گا وَمَن مَاتَ يُشْرِقُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْنَّارِ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے دنیا سے مرے گا وہ جہنم میں جائے گا شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا مشرکی کا ٹھکانہ جہنم ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَلَّهِ إِلَاحًا آخَرَ فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدُحُورًا میرے بندے تو اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہ ٹھہرا تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرا ورنہ تو الظلیل کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر یوں بھی فرماتا ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا وَمَأَوَاهُ الْنَّارِ اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے جہنم میں لے کے جانے والی چوتھی چیز محترم ناظرین وہ ہے اسلام لانے کے بعد انسان کا مرتد ہو جانا انسان کا دین حق میں آنے کے بعد اس دین کو چھوڑ کے باطل راستے کو اپنا لینا جس کو ارتداد کہا جاتا ہے مرتد ہونا کہا جاتا ہے یہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَيَمُتْ وَهُوَا كَافِرٌ جو اللہ کے دین سے مرتد ہو جائے جو اللہ کے دین سے پھر جائے پلٹ جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے فَأُولَائِكَ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ان کی نیکیاں ان کے عامال آخرت میں کوئی کام آنے والے نہیں ہیں وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ لوگ تو جہنم میں جانے والے اور ہمیشہ وہ جہنم کا مزا چکھیں گے پتہ یہ چلا کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے اسلام میں آنے کے بعد انسان اگر ارتداد کی راہ اپنا لے اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے پہترم ناظرینِ کرام جہنم میں لے کر جانے والی پانچویں چیز ہے نفاق نفاق کا مطلب ہوتا ہے انسان کا ظاہری طور پر تو مسلمان ہونا لیکن دل کے اعتبار سے کافر ہونا دل کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے باطنی اعتبار سے انسان اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہو اس کے دل میں تذبذب ہو شک ہو شریعت کو لے کر قرآن و حدیث کو لے کر ایسا انسان منافق ہے اور منافق کا ٹھیکانہ بھی جہنم ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے وعدہ کیا ہے نار جہنم خالدین فیہا اللہ فرماتا ہے ان منافق مردوں اور عورتوں کو جہنم ہی ٹھیکانہ ملے گا منافق کا ٹھیکانہ جہنم ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافق سب جہنم ہی میں نہیں جائے گا بلکہ جہنم کا سب سے نچلہ طبقہ اس کو ملے گا تو محترم ناظرین اکرام یہ جہنم میں لے کر جانے والی پانچویں چیز ہے انسان اگر نفاق کے اوپر اتر جائے منافق ہو جائے تو یہ چیز بھی اس کو جہنم میں لے کر جاتی ہے نمبر چھے انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی چھٹی چیز یہ ہے محترم ناظرین کہ انسان اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ ماندے اللہ کے بارے میں جھوٹ بات بولے رسول کے بارے میں جھوٹ بات بولے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَ الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُمْ مُسْوَدَّةَ تم دیکھو گے تم دیکھو گے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باتتے ہیں جو اللہ کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم نہیں دیا ہے جو بات نہیں کہی ہے وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنے والوں کے چہرے قیامت کے دن کالے پڑے ہوں گے کیا جہنم یہ تکبر کرنے والوں کا اللہ کی آیتوں کے سامنے تکبر کرنے والوں کا ٹھیکانہ نہیں اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باتنے والا محترم ناظرین کرام اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے اسی لئے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرے اوپر جان بوچ کر جھوٹ باندے جو غلط بات کو میری طرف منصوب کرے وہ اپنا ٹھیکانہ جہنم میں بنا لے انسان بہت محتاط رہے اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر غلط بات منصوب کرنا یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر سلا کرتا ہے نمبر سات ساتویں چیز محترم ناظرین جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں سے دور کر دیتی ہے اور جہنم میں لے کر جاتی ہے وہ ہے اللہ کے رسول کی مخالفت اللہ کے رسول نت سامنے آجائے انسان اس کی مخالفت کرے اس کو تسلیم نہ کرے اس پر ایمان نہ لائے یہ انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى جو رسول کی مخالفت کرے جو رسول کی پیروی نہ کرے مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى ہدایت کے آ جانے کے بعد ہدایت واضح ہو چکی ہے صحیح راستہ سامنے آ چکا ہے پھر بھی رسول کی پیروی نہیں کرتا ہے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُمِنِينَ اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے یہاں مومنوں سے مراد صحابہ ہے یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے صحابہ کے منحج کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا منحج اختیار کرے اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاعَتْ مَسِیرًا رسول کی مخالفت کرنے والا اور صحابہ کے منحج کو چھوڑ کے دوسرا منحج اپنانے والا جہنم میں جائے گا اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے پتہ یہ چلا محترم ناظرین کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا جہنم میں جائے گا ترمزی کتاب العیمان کی حدیث اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لَيَاتِي عَلَىٰ أُمَّتِي لَيَاتِي عَلَىٰ أُمَّتِي مَا عَتَعَلَىٰ بَنی اسرائیل حَذْوَنَّالِ بِالنَّال میری امت کے اوپر بھی وہ تمام حالات آئیں گے وہ تمام چیزیں آئیں گی جو بنی اسرائیل کے اوپر آئیں حَذْوَنَّالِ بِالنَّال جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بلکل برابر ہوتا ہے میری امت یہود و نصارہ کی اہل کتاب کی بنی اسرائیل کی اس قدر پیر بھی کرے گی کہ جس طریقے سے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے وہ ان کی نقل کریں گے وَإِنَّ بَنِي اسرائیلَ تَفَرَّقَتَ عَلَىٰ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے پیدا ہوئے بہتر گروہ پیدا ہوئے وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِي عَلَىٰ سَلَاسِ وَسَبْعِينَ مِلَّا اور میری امت کے اندر تیہتر فرقے پیدا ہوں گے آپ نے فرمایا کہ تیہتر فرقے پیدا ہوں گے کل ہم فی النار وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے تیہتر فرقے پیدا ہوں گے سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے اِلَّا مِلَّتَ وَاحِدَا سِوَائِ ایک جماعت کے ایک جماعت ایک گروہ ایسا ہوگا جو فرقے نہ جیا جو طائفے نہ جیا ہوگا جو نجات والی جماعت ہوگی وہ ایک جماعت جنت میں جائے گی وہ جہنم میں نہیں جائے گی صحابہ اکرام نے یہ نہیں پوچھا اے اللہ کے رسول وہ بہتر جو جہنم میں جائیں گے وہ کون ہوں گے صحابہ نے پوچھا تو یہ پوچھا کہ جو ایک جماعت جنت میں جائے گی وہ کون سے ہوگی اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی جو نجات پا جائے گی یہ وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی پتہ یہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منحج کی مخالفت کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا اور رسول اکرم کی پیروی کرنے والا اور صحابہ کے منحج پہ چلنے والا وہ جنت میں جائے گا تو محترم ناظرین یہ تھی چھٹی چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا جہنم میں جائے گا نمبر سات ساتویں چیز جو انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے محترم ناظرین وہ بہت ہی خطرناک چیز اور ہمارے معاشرے میں عام طور سے رائج ہے وہ ہے ریاکاری انسان نماز پڑھے لیکن مقصد اللہ رب العالمین کو رازی کرنا نہ ہو مقصد یہ بتانا ہو کہ میں نمازی ہوں مقصد عوام کے اوپر یہ اپنا تأثیر قائم کرنا ہو کہ میں بہت نیک انسان ہوں متقی انسان ہوں یہ سوچ اور یہ فکر انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے اللہ تبارک پتالہ سورة الفرقان کے اندر فرماتا ہے فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْ سُورَا او لوگو تمہارے آمال برباد کر دیے جائیں گے تم جو ریاکاری کی وجہ سے دکھاوے اور نمائش کے لیے تم جو عمل کروگے وہ قیامت کے دن بھوسے کی طرح اڑا دیے جائیں گے مسند احمد کی وہ روایت اٹھائیے محمود بن لبید رضی اللہ عنہ حدیث کے راوییں کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَخْوَ فَمَا عَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْقَ الْأَصْغَرِ اے میرے صحابہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ اگر ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم کہیں شرکِ اصغر میں نہ پڑ جاؤ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ شرکِ اصغر کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا الریا یہ ریاکاری ہوتی ہے ریاکاری کرنے کے لیے دکھانے کے لیے نیک عمل کرنے والا آئے گویا کہ وہ اپنے عمل میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہا ہے مسلم شریف کی وہ حدیث میرے بھائیوں اپنے سامنے رکھی جائے تو انسان کے رونگ ٹکھڑے ہو جاتی ہیں انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ریاکاری کتنی خطرناک چیز ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْدَى يَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا رَجُلُنْ اُسْتُشْهِدًا یہ وہ انسان ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا اسے لائے جائے گا اللہ تبارک پہ تعالی اپنی نعمتیں اس کے سامنے پہچنوائے گا وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے گا اس کے بعد اللہ تعالی پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے جو نعمتیں دی تو نے ان کا کیا کیا وہ بندہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ فرمائے گا کذبتہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے تو اس لیے لڑا کرتا تھا تاکہ یہ کہا جائے کہ بہت جری ہے بہت بہادر ہے بہت دلیر ہے تو نے تو دنیا میں نمائش پانے کے لیے ریاکاری کے طور پر تو لڑائیاں کیا کرتا تھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کو چیرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کے بعد ایک دوسرا انسان آئے گا جو علم دین سیکھانے والا ہوگا جو قرآن کا عالم ہوگا رب العالمین اسے بلائے گا اپنی نعمتیں اسے پہچنوائے گا اور پھر اس سے سوال کرے گا میرے بندے تو نے میری نعمتوں کا کیا کیا وہ بندہ کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ وقرات فیک القرآن اے اللہ میں نے تیرے لیے علم دین کو سیکھا اور سکھایا تیرے لیے میں نے قرآن پڑھا رات دن میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا اللہ فرمائے گا کذبتہ تو جھوٹ بول رہا ہے میرے بندے تو دروگوئی سے تو جھوٹ سے کام لے رہا ہے بلکہ تُو نے علم اس لیے سیکھا لِيُقَالَ عَلِمُن تَا کہ تُجھے عالم کہا جائے تُو نے قرآن اس لیے پڑھا تا کہ تُجھے قاری کہا جائے تُو نے اپنے نام کے لیے اپنی شہرت کے لیے ریاقاری کے لیے تُو نے یہ سارے عمل کیے تھے فَأُمِ رَبِهِ فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجِهِ فِي النَّارِ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھیک دیا جائے گا اس کے بعد تیسرے نمبر پر وہ آدمی آئے گا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آتاہو مِن اصنافِ المال جس کو اللہ تعالی نے بہت مال دیا تھا اور اللہ کی راہ میں بہت مال وہ خرچ کیا کرتا تھا وہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا رب العالمین اپنی نعمتیں اس کے سامنے گنوائے گا وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے گا اس کے بعد اللہ تعالی پوچھے گا بتا تُو نے میری نعمتوں کے ساتھ کیا کیا وہ کہے گا آئے اللہ مجھے جہاں بھی پتا تھا کہ وہاں مال خرچ کرنے سے تُو راضی ہوتا ہے آئے اللہ میں بے در ایک تیری راہ میں مال خرچ کرتا رہا اللہ فرمائے گا تُو جھوٹ بول رہا ہے کذبتا تُو جھوٹ بول رہا ہے بلکہ تُو نے یہ دولت اس لیے خرچ کی لِيُقَالَ جَوَادٌ تاکہ تُجھے جوات کہا جائے تُجھے سخی کہا جائے تُجھے بہت دینے والا کہا جائے فَأُمِ رَبِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِ فِي النَّارِ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس انسان کو بھی خسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے محترم ناظرینِ کرام اندازہ لگائیے مسلم شریف کی اس حدیث پاک سے کہ کتنی خطرناک چیز ہے یہ ریاکاری انسان کو یہ اس کے نیکیوں کے باوجود اس کے عمالِ صالحہ کے باوجود اس کو جہنم کا حق دار بنا دیتی ہے محترم ناظرینِ کرام یہ آٹھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی اب نمبر نو جہنم میں لے کر جانے والی نوی چیز کیا ہے علمِ دین ہمیں معلوم ہو اور ہمیں اس کو ظاہر کرنے کا موقع ہے اور ہم ظاہر نہ کریں چھپا لے جائیں علمِ دین کو چھپا لینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور جہنم میں لے کر جانے والی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ علمِ دین کو چھپاتے جو اللہ کی کتاب کو چھپاتے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی انگاریں بھر رہے جہنم کی انگاریں بھر رہے قیامت کیونی اللہ ان سے بات نہیں کرے گا ابو دعوت شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کو علمِ دین کے بارے میں جس سے سوال کیا جائے اور وہ چھپا لے جائے اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی محترم ناظرین یہ چند اہم چیزیں تھی جو جہنم میں لے کر جانے والی ہیں مزید اس پر ہم اگلے اپیسوڈ میں گفتگو کریں گے رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی عذاب سے محفوظ رکھے اور انہیں عمال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ